آرمی چیف کی فیملی کا ڈیٹا لیگ کرنے والوں کے خلاف بڑا ایکشن پاسپورٹ نمبر کیوں حاصل کرنا چاہتے تھے ڈائریکٹر ذمہ دار نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ ریجسٹریشن آتھورٹی نادرہ نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسمونیر کے اہل خانہ کا ڈیٹا غیر مجازی انداز سے حاصل کرنے پر عدالت میں اپنے چار ملازمین کے خلاف فوجداری شکایات درج کرائی ہیں ڈیٹا کی چوری آرمی چیف کے تقرور سے کچھ عرصہ قبل ہوئی تھی اور اس ڈیٹا کو ایف آئی اے کے امیگریشن ریکارڈ کے ذریعے یہ معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا کہ فیملی نے کن ملکوں کا سفر کیا تھا ابتدائی طور پر آٹھ ہیلکاروں کو ملزم ٹھہرا گیا تھا اور ان میں سے چھے کے خلاف انویسٹیگیشن کی گئی تاکہ انکواری کی جا سکے جس ڈیریکٹر رینک کے ایک آفیسر سید امیر حسین بخاری سمی چار ملزمان کو کسوروار ٹھہرا گیا تھا ان ملازمین کے خلاف شکایات نادرہ آرڈینس دوہزار کے سیکشن اکتس کے تحت فرسٹ کلاس میجسٹریٹ کی عدالت میں ادار کی گئی ہیں ملزمان نے شہریوں کے ڈیٹا تک غیر قانونی اور غیر مجازی انداز سرسائی حاصل کر کے واضح طور پر ایس او پیس کی خلاف ورزی کی اور یہ اقدامات نادرہ ایمپلائنس سرویس ریگولیشنز دوہزار دو کے ضابطہ نمبر تین کی خلاف وزی ہے یہ اقدام نادرہ آرڈینس کے سیکشن تھرٹی ون ایف کے تحت جرم ہے لہٰذا ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جا سکتی ہے اسی پر نادرہ نے نیٹا لیگ کیا جانے کی تصدیق کی اور یہ واقعہ اس وقت ہوا جب اس وقت ادارے کے چیئرمن تارک ملک بیرون ملک تھے انہوں نے معاملے کینکوائری کا حکم دیا اور ذمہ داروں کو انصاف کے کٹینے ملانے کا وعدہ کیا قصور وار قرار دیا جانے والے ملزمان کے خلاف چیئرمن کی ہی نگرانی میں شکایات میجسٹریٹ کے پاس درچ کرائی گئی چیئرمن نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد استیفہ دے دیا نادرہ کے ڈیریکٹر کے علاوہ تین جونئر ملازمین کو اس واقعے میں ملزمان قرار دیا گیا ہے ادارہ کے ڈیریکٹر آمر نے اسلام آباد سے آرمی چیف کی فیملی کے دو ارکان کی تفصیلات حاصل کی جبکہ دیگر ملازمین نے کوہستان دیرہ اسماعیل خان اور کولو میں اپنی متعلقہ پوسٹنگ کے مقامات سے ایسا کیا نادرہ نے انکشاف کیا کہ آرمی چیف کے فیملی ریکارڈ تک اس کے سسٹم کے ذریعے رسائی حاصل نہیں کی گئی یہ اقدام اس وقت بینک کو خانون آفذ کنے والے اداروں اور ہاؤزنگ سوسائٹیز جیسے نو دیگر اداروں نے بھی کیا تھا یہ واضح نہیں ہے کہ ان اداروں سے جن لوگوں نے ریکارڈ تک رسائی حاصل کی تھی ان کی نیت کا تائیون کرنے کے لیے کسی انکواری کا حکم دیا گیا ہے یا نہیں نادرہ کی جانب سے درج کرائی گئی شکایات کے ساتھ انکواری رپورٹس بھی منسلک کی گئی ہیں ڈیریکٹر آمر کے خلاف ٹھوس شواہد ملے ہیں کیونکہ انہوں نے آرمی چیف کی فیملی کے دو شراختی کارٹ کی تفصیلات اپنے ایک ماں تحت رحمان محمود بھٹ کو ٹیکسٹ کیے تھے معلومات حاصل کرنے کے بعد اس نے ان کے پاسپورٹ نمبر بھانگے انہوں نے انکواری کمپری کو بتایا کہ کوئی شخص فیملی ٹھوئی کے بارے میں پوچھنے آیا تھا کیونکہ ان کے خاندان کا ایک فرد دیٹا سے غائب تھا اور اس نے یہ معاملہ بھٹ کو معمول کے سوال کے طور پر ریفر کر دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ پاسپورٹ نمبر کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ پیغام بھٹ کو غلط طور پر بھیجا گیا تھا پیغام ان کی اہلیہ کے لیے تھا کیونکہ ان کا خاندان بیرون ملک جانے والا تھا اور انہیں کچھ مدد کی ضرورت تھی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے دیلی جنگ یوٹیوب چانل اور لائک کیجئے دیلی جنگ فیس بک پیج